آج میں اپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہیدرابادی تلا ہوا گوشت کی ریسپی جو بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اور کڑک تلا ہوا گوشت ہوتا ہے لیکن اندر سے دیکھیں ایک دم سوفٹ اوپر سے کڑک کڑک بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو آپ بھی اس طریقے سے یہ ہیدرابادی تلا ہوا گوشت ضرور بنائیں بکرائیت کے لیے ایک دم پرفیکٹ ریسپی ہے تو یہ ریسپی بنانے کے لیے ہم ایک پین میں ایک ٹیبل سپن ڈال دیں گے تیل تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے دیکھئے بونلس مٹن میں نے لیا ہے بینہ ہڈی کا اس کے میں نے دیر سے دو انچ کے ٹکڑے کر لیا ہے وہ ہم ڈال دیں گے یہ چھے سو گرام میں نے لیا ہے مٹن اب تیل میں ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے مطلب ہم اسے تیل میں بھون لیں گے تو یہ دیکھئے ساری بوٹیاں میں نے لیا ہے اس میں تو اب ہمیں اسے بھونیں گے کم سے کم ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے تین میں بھونیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگے گا تھوڑا تھوڑا گوشت سے پانی بھی ریلیس ہونے لگے گا تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپن بھر کر ادرک لسن کا پیچ ہاف ٹی سپن ہلدی پاورڈر اور نمک ایڈ کریں گے سوادنوسار اب ہم اس سارے مسالے کو جنگر京 تین میں مکس کر لیں گے گوشت کے سا installment یہ دیکھئے گوشت سے کیسے پانی ریلیس ہو رہا ہے گیس بھر میں نے میں نے ہائی ہی رکھی ہے تو اب ہم اسے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے مکس میں نے کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تو یہاں پر آرڑی گوشت سے پانی ریلیس ہوا تھا یہاں پر میں نے آدھا گلز بڑا اور پانی ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم کر لیں گے مکس کیونکہ گوشت کو ہمیں اچھے سے گلانا ہے اور اب ہم یہ ڈھک کر رکھ دیں گے لگ بگ 30 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر تاکہ گوشت ہمارا اچھی طریقے سے گل جائے یہ دیکھئے پکتے پکتے 30 منٹ ہو چکے ہیں پانی بھی almost dry ہو گیا ہے تو یہ جو ایکسٹر پانی بچایا ہے اسے ہم high flame پر اس طریقے سے dry کر لیں گے اور high flame پر ہمیں بھونتے ہوئے اسے dry کر لینا ہے اور تیل ریلیس ہونے لگا ہے تو یہ دیکھئے اتنا ہم اسے dry کر لیں گے جب اس طریقے سے تیل ریلیس ہو جائے تب ہم اس میں add کر دیں گے مسالے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے کڑی پتہ کڑی پتہ کا taste اس میں بہت اچھا آتا ہے تو پہلے ہم نے ڈال دینا ہے کڑی پتہ ساتھ میں ہم اس میں add کر دیں گے لال مچ پاوڈر تو یہاں پر ہم add کر دیں گے ایک ٹی سپون لال مچ پاوڈر ساتھ میں ہم اس میں add کر دیں گے ہری میچ تو یہاں پر میں نے چار ہری میچ لی ہے کٹی ہوئی اور اب ہم اسے mix کرتے ہوئے پھر سے بھونیں گے لگ بھگ ایک منٹ کے لیے تو ادرک لسن کا حلدی کا flavor تو پہلے ہی چلا گیا ہے نمک بھی ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا تو اگر کم ہے نمک تو آپ چکر یہاں پر add کر دیں اور یہ دیکھئے جو مرچی ہری میچی لال میچی کا جو flavor آتا ہے ساتھ میں کڑی پتہ بہت ہی مزے کا آتا ہے بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہرا دھنیا کٹا ہوا اسے بھی ہم mix کرتے ہوئے بھون لیں گے پھر سے آدھے منٹ کے لیے اور یہ بہت ہی مزے دار ہمارا ہیدرابادی تلا ہوا گوشت بن کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کر یہ تیار ہوتا ہے تو اب ہمیں جب یہ کڑک دیکھے اس طرح سے فرائے ہو جائے گا ہلکے ہلکے گریل مارکس آ جائیں گے تب ہم گیس کی فلم بن کر دیں گے اس طرح سے آپ کو اسے کڑک کر لینا ہے فرائے کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں ہم سرف کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے یہ ہیدرابادی تلا ہوا گوشت ضرور بنائیں سب کو بہت پسند آئے گا بکرائید کے لیے ایک دم مزے دار ریسپی ہے اور یہ ہم نے سرف کر لیا گارنش کر لیں گے ہرے دھنیے کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور آپ یہ ریسپی ضرور بنائیے گا بھی بہت ہی مزے گی بنتی ہے میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا رہیتی ہوں یہ دیکھیں اوپر سے ایک دم کڑک کڑک اور اندر سے ایک دم سوفٹ گوشت دیکھیں کتنے اچھے سے گل گیا ہے اور اوپر سے ایک دم کڑک کڑک اور جب مسالے کا فلیور آتا ہے تو یہ بوٹی کا جو یہ تلا ہوا گوشت بنتا ہے وہ بہت ہی ٹیچٹی بن کا تیار ہوتا ہے تو بکرائید میں آپ بھی اسے ضرور بنائیں تو اسے میں سرف کر رہی ہوں تیل اور منگفلی کی چٹنی کے ساتھ اس کی بھی ریسپی میں اپلوڈ کروں گی تو آپ یہ بھی ریسپی ضرور دیکھئے گا اور کیسی لگی ریسپی ضرور بتائیے گا ہائدرابادی شامی کباب کی ریسپی جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنے بہترین یہ شامی کباب بنے ہیں ٹیکشور اس کا بہت ہی اچھا ہاتا ہے ساتھی میں یہ ہری چٹنی بھی ہم بنائیں گے جو بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جائے گی کباب کے لئے سپیشل چٹنی اور شامی کباب تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کوکر گرم کرنے رکھ دیں گے اور کوکر میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے دو سو بچاس گرم گوشت تو یہاں پر میں نے بینہ ہڈڈی کا گوشت لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے دیکھیں اس طرح سے اس کے ٹکڑے کرا لیا ہے تاکہ گوشت ہمارا جلدی گل جائے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر ڈال دیں گے چنی کی ڈال تو یہاں پر پچاس گرم میں نے لے لی ہے چنی کی ڈال جسے میں نے پندرہ منٹ پہلے سے ہی پانی میں بھیگو کر رکھا ہوا تھا وہ چنی کی ڈال ہم اس میں ڈال دیں گے تین ہر امش ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم یہاں پر تین ٹیبر سپون ایڈ کر دیں گے حرہ دھنیا دو ٹیبر سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پودینا ایک ٹی سپن دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپن ہلدی پاؤڈر ایک ٹی سپن لال مچ پاؤڈر نمک ایڈ کرن گے سواد انساار ون فور ٹی سپن گرم مسالا پاؤڈر اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ایک گلاس پانی مکس کریں گے تو یہاں پر مجھے ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا تھا تو یہاں پر دو ٹی سپن میں نے ایڈ کر دیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ یا آپ چاہے تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سابود بھی ادھرک لسن مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تو سیٹی ہمیں لے لینا ہے اس میں تین میڈیم فلیم پر جب تک تین پریشر آ جائیں گے میڈیم فلیم پر تب تک ہم اسے رہنے دیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہو جائے گا یہ تو یہاں پر میں ڈھک کر اسے رکھنے والی ہوں پورا پانی ہمیں ڈرائے کر لینا ہے تو میں آپ کو پھر سے دکھا دیتی ہوں یہاں پر ہمیں پانی جو ہم نے تین پریشر لینے کے پاس گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے تو اب یہ بس ایکسٹرہ بچا ہوا ہمیں پانی کو ڈرائے کر لینا ہے تو یہ جو پانی ہے ہم اسے ڈرائے کر لیں گے چنی کی دال اور گوشت جو ہے وہ اچھی طریقے سے ابھی گل گیا ہے تو بس ہائے فلیم پر اب ہم اسے پکنے دیں گے جب ہائے فلیم پر اس طریقے سے دیکھئے پک جائے گا پورا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تب ہم گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں اسے پیس لینا ہے تو تھنڈا جب ہو جائے تب ہم مکس اجار میں اس طریقے سے ٹرانسفر کر لیں گے اور اسے ایک گرائنڈ ملیں گے اس میں اور چیزیں ہمیں ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر گرائنڈ ماننے کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون دہی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے پودینہ دو ٹیبل سپون اور تین ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے ہرہ دھنیا اور پھر سے ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس بڑا مکس اجار ہے تو آپ پورا مسالہ ایک کے ساتھ پیس سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیس رہے ہوں تو یہ دیکھئے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ مسالہ دیکھئے کتنے اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو ساری چیزیں اب ہمیں ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہ ہم نے پورا گوشت کا پیس لیا ہے ساتھ میں مسالے ڈار کر بھی پیس لیا تھے اب ہم اس میں ایک انڈہ دال دیں گے تو یہ انڈے کی سپ ہمیں سفیدھی ایڈ کرنا ہے اس میں ساتھ میں ایک ٹی سپن ایڈ کر دیں گے دیسی گھی اب ان ساری چیزیں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہے یہ دیکھئے انڈا جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے گھی جس سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیکسچر آئے گا تو یہ اب ہمارا مسالہ مکس ہو گیا ہے تو اس کے ہمیں کباب بلانے نہ ہے تو پہلے کباب بنانے سے پہلے ہم اس میں سموکی فلیور دیں گے تو کوئلے کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور ہم اس میں کوئلے کی بھاپ دیں گے جس سے اس کا ٹیش جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا تو ایک سٹیل کی پیٹ یا آپ اس پہ فائل پیپر پر بھی اسے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک دم گرم کوئلہ ہم اس پہ رکھ دیں گے اور اس پہ ہم دال دیں گے تیل گھیہ بٹر اور دھک کر اب ہم اسے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ سموکی فلیور جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے تو یہاں پر میں نے رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں بہت اچھا سموکی فلیور جو ہے وہ کباب کے مسالے میں آ گیا ہے تو یہ پلیٹ ہم یہاں سے نکال دیں گے اور اب ہم اسے پھر سے مکس کر دیں گے اور اب جو کباب میں سے خوشبو آ رہی ہے کباب کے مسالے میں سے وہ بہت ہی اچھے آ رہی ہے تو اب ہم اسے کباب تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم لے لیں گے کباب کا مسالہ لگ بک ایک ٹی بس پنچے تو زیادہ لیا ہے میں نے دی ٹی بس پنچتنا اور اب ہم اس کا کباب تیار کر لیں گے تو پہلے ہم اسے گول شیپ دیں گے اس طرح سے جیسے روٹی کا ہم گولا تیار کر لیتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں یہاں پر میں دیکھیں پہلے اس طرح سے میں نے گول شیپ دے دیا ہے تو آپ چاہے تو اس طریقے سے دے دے یا تو پھر میں یہاں پر اس طرح سے شیپ دے رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں دے رہی ہوں سارے کباب کو ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے اور یہ دیکھیں لگ بگ آدھا انچ جتنا میں نے اسے موٹا رکھا ہے اور سارے کباب کو ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لینا ہے تو تیل بھی میں نے ابھی گرم کرنے رکھ دیا ہے تو سائیڈ میں دیکھیں ابھی تیل میں نے گرم کرنے رکھنا ہے تو یہاں پر میں نے پین میں ڈال دیا ہے تیل اور تیل جب اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں کباب کو فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پر اور میڈیم فلیم پر ہمیں اسے گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے تو یہ زیادہ ہم کباب ایک ساتھ ایڈ نہیں کریں گے جب اس طریقے سے دیکھیں گولڈن کلر آ جائے تب ہم اسے پلٹ لیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہم اسی طریقے سے گولڈن کلر آنے تک فرائے کریں گے یہ گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں سارے کباب میں نے اسی طریقے سے فرائے کر لیا ہے تو اب ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے تو سارے کباب میں اسی طریقے سے فرائے کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اسے سرف کیا ہے پودینہ پیاز نیبو اور ہری چٹنی کے ساتھ یہاں پر میں اسے سرف کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ کباب آپ بھی بکرید میں یہ کباب ضرور بنائیے گا سب ہی کو بہت پسند آئیں گے آپ نارمل کباب ہمیشہ بناتے ہیں اس طریقے سے ہیدر آبادی شامی کباب بھی ضرور بنائیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ توڑ کے دکھا رہتی ہوں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آیا ہے اس میں کیونکہ ہم نے اس میں سارے مسالے پیسے ہے سموکی فلیور دیا ہے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ گرمہ گرم کباب آپ سرف کیجئے گا ہری چٹنی کے ساتھ جس کی ریسیپی میں ابھی بتانے والی ہوں اور یہ دیکھیں ہری چٹنی بھی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کباب اور یہ مزے دار چٹنی تو چلیے اب چٹنی بناتے ہیں تو ایک مکسر جار میں ہم ڈال دیں گے پودینہ اور ہرہ دھنیا تو پودینہ اور ہرہ دھنیا میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے آدھا کب میں نے پودینہ اور ایک کپھرہ دھنیا لیا ہے دو ہری میچ اور ایک چھوٹی سی پیاس کٹی ہوئی لگ بگ ون فور ٹی سپن زیرہ تھوڑا سا نمک اور آدھا نیمبو کا رس ہم اس میں ڈال لیں گے چٹنی میں نیمبو کا رس ایڈ کرنے سے چٹنی جو ہے وہ کالی نہیں ہوتی ہے ہری ہی رہے گی اب ہم مکسر جار ڈھک لیں گے اور اب ہم اسے گرائن کر لیں گے اور چٹنی ہماری بن کا تیار تو یہ دیکھئے چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کباب اور چٹنی ضرور بنائیں ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور بکرائید میں یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا بھی تھانکس فور واشنگ ہیو گوڈ ٹی